ہلو دوستوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پرکاسِ کپکرن میں اگلا پرکاسِ کپکرن جس کا نام ہے دور درسی دور درسی کیا ہوتا ہے جیسا نام سے پتا لگ رہا ہے دور درسی ملت دور استحت بمبوں کو یا دور استحت وستوں کو بڑھا کر کے دیکھنے کے پریوگ میں لی جانے والا پرکاسِ کپکرن جو دور استحت بمب جیسے گرہے نقش گرہے تارے وائیو یان آدھی تو ان چیزوں کا پرتیبیم بڑھا کر کے دیکھنے کے پریوگ میں لیا جانے والا پرکاسِ کپکرن کیا کہلاتا ہے دور درسی کہلاتا ہے اب دور درسی جو ہیں وہ دو پرکار کے ہوتے ایک اپورتک دور درسی اور ایک پراورتک دور درسی تو اپن پہلا پرکار یہاں لے رہے ہیں یہ پرکار آپ کو دکھائی دی رہا ہے پہلے پرکار میں یہ کیا ہے یہ لکھا ہوا نیچے کھوگو لیے اپورتک دور درسی کھوگو لیے اپورتک دور درسی تو پہلا پرکار لے رہے ہیں اپورتک دور درسی دوسرا آتا ہے پراورتک دور درسی تو اپورتک دور درسی کو غور سے دیکھیں آپ اپورتک دور درسی کی بنابت کیسی ہے جو آپ نے سینکتوسکس میں درسی پڑھا ہے نا بلکل اسی کی طرح بنابت ہے اس کی جو سینکتوسکس میں درسی آپ نے پڑھا ہے بنابت بلکل اسی کی طرح ہے ٹھیک ہے کیسے جیسے اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا الٹا ہے بس لینس الٹے لگے ہوتے ہیں باقی بنابت بھیجی کیسے جیسے میں آپ بتاتا ہوں اس میں ایک ادھک فاکس دوری یہ دیکھ رہا ہے آپ یہ میں کلر چینج کرتا ہوں ایک منٹ تو دیکھیں آپ اس میں ایک ادھک فاکس دوری اور بڑے دعا رکھا اتر لینس لگا ہوتا ہے جسے ہم بمب کی اور رکھتے ہیں ادھر یہ بمب مان کے چلیں آپ یہ یہ کوئی بمب رکھا ہوا ہے تو بمب کی اور رکھا جاتا ہے تو جس لینس کو بمب کی اور رکھا جاتا اسے ابھی درشک لینس کہتے ہیں اوبزیکٹیو لینس کہتے ہیں اسے اپن ایل او سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ابھی درشک لینس لینس اوبزیکٹیو ٹھیک ہے تو یہ ابھی درشک لینس ہے یہ والا ٹھیک ہے جس لینس کو بمب کی طرف رکھا جاتا ہے وہ ابھی درشک لینس کراتا ہے اور ایک انیل چھوٹا اتر لینس جس کی فاکس دوری بھی کم ہوگی اور دوارک بھی چھوٹا ہوگا اس کو نیتری کی طرف رکھا جاتا ہے ادھر اپنے ای وائی ای آنکھ ہوگی ادھر یہ جو کرنے ادھر جا رہی ہیں اس طرف اس کو نیتری کی طرف رکھا جاتا ہے تو نیتری کی طرف رکھیں گے اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں نیتری کا لینس یا ابھی نیتر لینس کہتے ہیں آئی پیس کہتے ہیں اس کو اپن ایل ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں آئی لینس ٹھیک ہے کو دیکھ کر اس میں سکن درسی میں کیا ہوتا ہے کی چھوٹا لینس تو ادھر ہوتا ہے ابھی درچک کے روپ میں اور بڑا لینس ابھی نیتری کے روپ میں جبکہ دور درسی میں یہ بپریت ہوتے ہیں کلیر ہے اب بات کر رہے ہیں اپن دور درسی کی تو دور درسی میں دیکھو میں نے دونوں لینس آپ کو بتائے ان دونوں لینسوں کی بیچ کی دوری کو سمایوجت کرنے کے لیے دھنٹو چکر بیوستہ کام میں لی جاتی ہے دھنٹو چکر بیوستہ کیا ہوتی ہے جیسا جو بڑی جی دروین ہوتی ہے جب آپ اپن اسے بمبر کو دیکھتے ہیں تو اس کو گول گول گھوماتے ہیں تو گول گول گھومانے سے یہ جو لینس ہے نا یہ دونوں لینس آگے پیچھے ہوتے ہیں ملکہ ان کی بیچ کی دوری سمایوجت ہوتی ہے تو ایسی کوئی بھی کی چکر بیوستہ جس کی ساعتہ سے دونوں لینس його کے بیچ کی دوری سیٹ کی گل جادتی ہے تو اس طریقے سے دور ذرze میں کرن چٹر کی بات کریں کرن چٹر کیسا بنے گا کرن چٹر دیکھیں آپ کو دھیان رکھنا ہوتے یہ ل او ابزیکٹیو لینس ہے اور یہ ل ای یہ نیتری کا لینس ہے یہ عبید رشک ہے یہ والا اور یہ نیتری کا لینس ہے ٹھیک ہے کلیر ہے اب آگے یہ بات کریں دیکھو دورست اسٹھت بیمبوں سے جو پرکاس کی کرنے آتی ہیں وہ ایک دوسرے کے سمانتر ہوتی ہے دورست جیسے سوریہ سے آنے والی پرکاس کی کرنے کیسی ہوتی ہے سمانتر جو ایسے بیمب جو بہت زیادہ دوری پر اسٹھت ہے ان سے نکلنے والی کرنے سدیو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سمانتر ہوں گی ہے نا تو جیسا اپن یہاں مان کے چل رہے ہیں اس ڈائیگرام میں کہ یہ کوئی بیمب ہے ڈوٹیڈ ڈوٹیڈ بنا رکھا آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو اس جگہ ڈوٹیڈ ڈوٹیڈ کیلئے کتنی کرنے لینی چھوئے دو تو دیکھو آپ دو کرنے لیتے ہیں پہلی پرکاس کی کرن مان لو اس طریقے سے آ رہی ہے اند سے آ رہی ہے بہت دور سے آ رہی ہے تو پہلی پرکاس کی کرن ایسی لے رہے ہیں جو پرکاس کی اندر سے گزر کر جاتی ہے تو جو کرن پرکاس کی اندر سے گزر کر جائے گی وہ سیڑھی نکل جائے گی بنا وچلت ہوئے اور دوسری پرکاس کی کرن جو لے رہے ہیں وہ اس پہلی پرکاس کی کرن کے سمانتر لے رہے ہیں کیونکہ اند سے پرکاس کی کرنے کیسے آتی ہیں سمانتر تو پہلی پرکاس کی کرن کے سمانتر لیے تو لینس میں سے جب یہ کرن گزرے گی تو اس کا تھوڑا سا اپورتن ہو جائے گا یہ اپنے واسٹوک پت سے وچلت ہو جائے گی اس کو جانا چاہیے تھا ایسے یوں کدھر بٹے ایسے مڑ جائے گی تو جب یہ اپورتت ہو کہ ایسے آئے گی تو دونوں اپورتت کرنے اس بندو پر آکے ملیں گی ملیں گے نہیں تو اپورتن کے بعد کرنے جس بندو پر آکر ملتی ہیں اس پر یہ پرتیبیم بنتا ہے تو یہ پہلا پرتیبیم بنے گا جس کا نام آپ کو لکھ رکھا ہے ای ڈیس بی ڈیس جس کا نام کیا ہے بتاؤ ای ڈیس بی ڈیس تو آپ دیکھ پا رہے ہو انت پر اسٹھت یا بہت دوری پر اسٹھت جو بیمب ہے اس سے پرکاس کی گرنے سمانتا رہیں گی اور اس طریقے سے جو پہلا جو پرتیبیم بنے گا وہ ای ڈیس بی ڈیس بنے گا اب یہ کہاں بنے گا یہ اور دیکھنا ہے تو یہ اپن کیس پڑ چکے ہیں جب بیمب پر اسٹھت ہو تو جو پرتیبیمت ہے وہ کونوں بنے گا یہاں تو دو لینس ہے تو یہ کس کی فوکس پہ بنے گا یہ پرٹیبیم تو کونسے لینسے اب برتن کے آئے اپنے 就 کس کے لینس کے لینس کے لینس کے لینس کے لینس کے لحے کیا لکھا ہوا ہے ओ ایف او مطلب ابھی درشک لینس کے فاکس پہ جاکے یہ پرتیبہ بنے گا اے ڈیس بی ڈیس تو پہلے اب ورتن کے بعد پرتیبہ اے ڈیس بی ڈیس پر آپت ہوگا جو کی ابھی درشک لینس کے فاکس پر بنے گا ٹھیک ہے اور یہ جو دوری ہوگی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ والی دوری ہے یہ دوری کیا ہوگی یہاں سے یہاں تک کی لکھا ہوا ہے ایف او ایف او مطلب فاکس دوری سمجھ پا رہا ہے نا یہ فوکس ہے تو فوکس سے اور یہاں تک کی دوری کیا ہوگی بتا یہ والی دوری فوکس دوری کس کی فوکس دوری ابھی درشک لینس کی فوکس دوری ٹھیک ہے تو ابھی درشک لینس کی فوکس دوری جس کو ہم نے اے فو سے ریپریزنٹ کیا ہے کلیر ہے تو پہلا پرتیبیم یہاں بنے گا اب آگے آپ ورطن کیسے ہوگا یہ سمجھ بنا آپ کو اب پہلا پرتیبیم آپ کا یہ بن گیا اس طرح پر بن گیا اے ڈیس بی ڈیس اب یہ جو پرتیبیم ہے وہ ابھی نیتر لینس کے لیے بیم کا کاریے کرے گا ابھی نیتر لینس کے لیے بیم کی طرح بیوار کرے گا اور اس سے یہ نکلنے والی کرنے جب یہ آگے بڑھیں گی ایسے ہی ہوں ایسے ہی آ رہی ہیں دونوں کرنے دیکھو ادھر سے آ رہی ہیں کنٹیلی توپرکاس کی کرنے جب ادھر آئیں گی اور ابھی نیتر لینس پر آب تے تو ہوں گی تو یہ یہاں سے کیا ہو جائیں گی بتاؤ انہیں اپ وعتت ہو جائیں گی پھر سے اب پڑتے تو جائیں گی Pak بول ہو گئی یا نہیں پھر سے اب وعتت ہو گئی اور اذا آپ پڑتے تو ہوں گی تو یہاں پہ کیا ہوگی بتاؤ اپنی آنکھ ای وائی بولو ہوگی آنکھ کلیر ہے تو یہاں پہ اپنی آنکھ ہوگی اس سے قیر ہوں میں پھر سے ڈائیگرام بنا کے بتا دیتا ہوں یہ پرسم پرتیویم بنا یہ کرنے سے آئے گی آپ ورتد ہوگی ادھر جائیں گی اور یہاں اپنی آنکھ ہوگی آنکھ پہ جائیں گی یہ کرنے آپ دیکھو گے اس دسام میں آگے جب چلیں گے تو کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کٹیں گی لیکن جب انہیں پیچھے کی طرح بڑھایا جائے گا اس جگہ پیچھے کی طرح بڑھایا جائے گا تو یہ یہاں پہ آکے اس بندو پہ آکے ایک دوسرے سے ملتی ہوئی پرتیت ہوں گی تو جو انتیم پرتیویم بنے گا وہ یہ والا بنے گا جس کا نام کیا لکھا ہوا بتاؤ اے ڈبل ڈیس اور بی ڈبل ڈیس تو انتیم پرتیویم بنے گا اے ڈبل ڈیس بی ڈبل ڈیس یہ نیتری کا لینس سے اب ورتن کے بعد بنے گا کلیر ہے تو نیتری کا لینس کے لیے یہ جو اے ڈیس بی ڈیس ہے یہ تو بیم بی کی طرح بی بھار کرے گا اور یہ جو اے ڈیس بی ڈیس ہے یہ کیا بنے گا بتاؤ انتیم پرتیویم بنے گا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو وستو تھی اے بی اس کا ایک بڑا پرتیویم بنا آپ کے پاس اے ڈیس بی ڈیس بی ڈیس پلو بنایا ہے نہیں کلیر ہے تو اس طریقے سے دور درسی کی سائطہ سے دورس ٹیس بیم بو کا پرتیویم بڑا کر کے دیکھا جا سکتا ہے کلیر ہے کوئی دکت سمجھ آیا آپ کے اب دیکھئے کیسا پرتیویم بنے گا اگر اس کی نیچر دیکھیں آپ پرکرتی دیکھیں تو آپ کو بتا ہے پہلے کیس میں جو پرتیویم بنا پہلے کیس میں دیکھو آپ انت سے انت سے کرنے آئی اور پہلے کیس میں کہا پرتیویم بنا بتاؤ فاکس پہ تو فاکس پہ کیسا بنتا ہے واسطوک الٹا اور وستو سے چھوٹے آکار کا واسطوک الٹا اور وستو سے چھوٹے آکار کا پھر اس سے دوبارہ ابورتن ہوا نیترکہ لینس سے اور پھر یہ انت پرتیویم بناتی یہ کیسا ہے بتاؤ اب اس کی تلناپن وستو کے کمپیئر میں کریں گے تو وستو کے کمپیئر میں دیکھو یہ کیسا ہوگا کہ دوسرے لینس سے ابورتن کے بعد یہ کیسا ہو جائے گا بتاؤ آباسی کیسا ہو جائے گا بتاؤ آباسی ہو جائے گا نہیں دوسرے لینس سے ابورتن کے بعد دیکھو آپ جہاں بمب ہے ادھری پرتیویم بنا اس لینس سے ابورتن کے بعد دیکھو کیسا ہو گیا آباسی ہوا ہے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیسا ہے یہ وستو کے کمپیئر میں کیسا ہے بتاؤ الٹا اور وستو سے کئی گناہ بڑا تو یہ پرتیویم با آپ کو پرابط ہوگا ٹھیک ہے آپ کچھ دوریوں کی بات کریں تو دیکھو یہ دوری جو ہوگی نا آپ کی یہ والی دوری یہاں سے یہاں تک یہ جو دوری ہوگی یہ والی دوری ہے یہ دوری کیا ہوگی بتاؤ یہاں سے یہاں تک یہ دوری ہے یہ تھوڑا غلط لکھا ہوا ہے f e double ڈیس لکھا ہوا ہے یہ نہیں ہے آپ پہ یہ دوری کیا ہوگی کہ یہ اپنا بمب ہے اور یہ نہیں وہ لینس ہے تو لینس کے پرکاس کیندر سے اور بمب کی دوری کو یو سے لکھیں گے کس سے لکھیں گے بتاؤ یو سے تو یہ والی جو دوری ہوگی اپنی یہاں سے یہاں تک بمبکی لینز سے دوری یو اور کون سے لینز سے دوری نیتری کا لینز ہے تو کیا لکھیں گے یو ای نیتری کا لینز سے دوری ہے تو اس لئے کیا لکھیں گے یو ای ای مطلب آئی لینز آئی لینز مطلب نیتری کا لینز اور یہ جو انتمپراتی بمبکی اس سے دوری ہوگی اس کو کیا لکھیں گے بتاؤ وی ای وہ لکھیں گے یعنی وی ای کوئی دکت اس میں سمجھ آیا آپ کے ہاں تک اب بات کرتے ہیں کونی آوردھن یا آوردھن سمتہ کی تو کونی آوردھن اور آوردھن سمتہ پر پڑھ چکے ہیں پہلے سرال سکسن درسی میں بھی پڑھائے اور سنیت سکسن درسی میں بھی پڑھائے اسی طریقے سے یہاں پہ اپوور تک دور درسی میں بھی ہوگا تو کیلکولیٹ کریں تو کیلکولیٹ کیسے کریں گے آپ دیکھنا سب سے پہلے بات کریں گے اپنے پاس کونی آوردھن یا آوردھن سمتہ کا فورمولا ہوتا ہے ایم برابر ٹین بیٹا پون ٹین الفا یہ بتایا فورمولا یہ میں نے اسے بتایا ایم برابر بیٹا پون الفا یہ تو بتایا تھا پرتی بھم دوارہ آنکھ پر بنا درسن کون اور بھم دوارہ آنکھ پر بنا درسن کون جب بھم نکرتم درستی پر آس پچیس سنٹی میٹر کی دوری پر اس تھے تو ان کا انوپات کیا کہلاتا کونی آوردھن یا آوردھن سمتہ لیکن الفا اور بیٹا بہت چھوٹے ہیں تو الفا لگ بک برابر ہو جائے گا ٹین الفا کے بیٹا لگ بک برابر ہو جائے گا ٹین بیٹا کے تو آوردھن کونی آوردھن کا فورمولا کیا نکل کے آتا ہے بتاؤ ایم برابر ٹین بیٹا بٹے ٹین الفا تو ہمیں ایک ویلیو کیا بیٹا کی تو پہلے تو یہ چیک کرو اس ڈائیگرام میں بیٹا الفا کہاں ہوں گی ٹھیک ہے تو بیٹا تو میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا کیا ہوتا ہے پرتیبی میں دوارہ نیتر پر بنا درسن کون ٹھیک ہے اور میں نے جو بتایا تھا کہ جو نیتری کا لینس جس لینس سے اپن دیکھتے ہیں جس لینس سے ہم دیکھتے ہیں یا جس لینس کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں اس لینس کے پرکاس کے اندر پر جو کون بنے گا وہی کون کون کیا کہہ لائے گا بتاؤ بیٹا یہ میں آپ کو سرال سکھ درسی والے ٹاپک میں سمجھا چکا ہوں کیسے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو دیکھیں آپ یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں انتم پرتیبیم بھی ہو گیا یہ انتم پرتیبیم بھی کے سیڑ سے دوارہ نیتری کا لینس کے پرکاس کے اندر پر یہاں پر بننے والا کون تو یہ ایسے بنا دو یہ کون بنانا ہے اب دھیان کیا رکھنا ہے اس میں کی یہ جو کون بنے گا وہ اس کو ٹچ کرتے ہو جائے گا یہ ایسے اس طریقے سے ایسے اس کو ٹچ کرتے ہو جائے گا اس کو پرکاس کے اندر پر ملے گا یہ آپ بی ڈبل ڈیس یہاں تک نہ مانو یہیں تک مان لو یہ پوائنٹ کیا بتاؤ بی ڈبل ڈیس ہے یا نہیں تو یہ آگیا اپنا انتم پرتیبیم بھی نا وہ تھوڑا سا کیا آپ یہ پریکٹس کرو گے تو یہ ڈائیگرام آپ کو آ جائے گا یہ والی جو لائن ہے یہ اس کو ٹچ کرتے ہوئے جانے چاہیے ٹھیک ہے اب یہ جو ٹرائنگل بنائے دیکھ پا رہے ہم اس میں یہ جو کون ہوگا یہ پرکاس کے اندر پر نیتری کا لینس کے پرکاس کے اندر اوپر بنا یہ والا کون کیا کہلاتا ہے بیٹا بیٹا مطلب پرتیبیم بھی دوارہ نیتر پر بنا درسن کو ٹھیک ہے یہ بیٹا کہلاتا ہے کلیر ہے اب بات کریں بھی دوارہ اب یہ تو بیٹا ہو گیا تو یہاں سے ٹین بیٹا کا مان نکال سکتے ہیں تو ٹین بیٹا کا مان آپ بتاو کیا آئے گا ٹین بیٹا یدی گیاد کرنا چاہے ہیں ٹین بیٹا ٹین بیٹا کیا آئے گا لمبٹے آدھار لمب کتنا ہے یہاں پر بتاو یہ ای ڈبل ڈیس بی ڈبل ڈیس اب ایسا مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا مان لیتے ہیں کہ یہ بیم کی اونچائی کتنی ہے ایچ اور یہ جو پہلا پرتیبیم بنا ہے یہ اس کی اونچائی کیا مان لیتے ہیں یہ جو پرتیبیم بنا ہے اس کی اونچائی مان لیتے ہیں ایچ ڈیس اور یہ جو انتیم پرتیبیم بنا ہے اس کی اونچائی مان لیتے ہیں ایچ ڈبل ڈیس اب میں نے آپ کو بتایا تھا اس جگہ پہ کہ یہ دونوں تربوز کیسے ہوں گے بتاؤ سمروپ تربوز ہیں بڑا والا اور ایک اپن لے لیتے ہیں یہ والا چھوٹا والا تربوز یہ دونوں کیسے ہوں گے بتاؤ سمروپ تربوز کیونکہ ان میں ایک ایک کون تو نبی ڈگری ہے اور یہ بیٹا والا کومن ہے تو یہ دونوں سمروپ تربوز ہوں گے تو سمروپ تربوز ہیں تو ٹین بیٹا کا مان ملک بیٹا دونوں تربوز میں آرہا تو کسی سے بھی گیاد کر سکتے ہیں تو گھڑنا کو سرل بنانے کے لیے چھوٹے والے تربوز سے گیاد کریں گے تو چھوٹا والا تربوز لے لیتا ہوں میں یہ چھوٹا والا تربوز لے لیا اب اس میں آپ مجھے بتاؤ بس یہ پرثم پرتیبیم بنا اس کی اچھائی مان لیتے ہیں ایچ ڈیس اور انتیم پرتیبیم کی مان لیتے ہیں ایچ ڈبل ڈیس مان لیں تو بتا یہاں سے ٹین بیٹا نکالیں تو ٹین بیٹا برابر کیا آئے گا لمب بٹے آدھار کیا آئے گا ایچ ڈیس بٹے آدھار آدھار یہ ہوگا اور یہ دوری میں نے کیا بتائی تھی اب یہ بھی بتائی تھی تھوٹی دیر پہلے بمب کی لینس سے دوری نیتری کا لینس کے لیے یہ بمب کی طرح کاریہ کر رہا ہے تو بمب کی لینس سے دوری کس سے لکھیں گے یوں سے اور کونسے لینس کے لیے نیتری کا لینس کے لیے تو یوں ای تو ٹین بیٹا کا مان آگیا ایچ ڈیس بٹے یوں ای ٹین بیٹا کا مان کیا آگیا اپنے پاس بتاؤ ہیچ ڈیس بٹے یو ای بلو آیا ہے نہیں تو یہ ٹین بیٹا کا مان ہو گیا اب بات کرتے ہیں اپن ٹین الفا کی تو ٹین الفا کیسے یاد کریں گے یہ آپ کو سیکھنا ہے تو ٹین الفا کیسے یاد کریں آپ دیکھئے الفا میں نے بتایا تھا کیا بمب دوارہ آنکھ پر بنا درسن کون ٹھیک ہے اب جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بمب کہاں استطعہ انت پر بہت دوری پر استطحہ جیسے تارے ہیں گرہے ہیں تو جب آپ انہیں کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے تو بھی پرکاس کی گرنے ڈائریکٹ اپنی آنکھوں پر آیں گے اور جب ہم دربین سے دیکھیں گے تو وہی پرکاس کی گرنے کس پہ آکے گرنگی بتاؤ ابیدہ رشک لینس پہ آکے گرنگی جو یہاں گر رہی ہیں ایسا ہی ہے یہ اویدہ رشک لینس پہ آکر گریں گی بولو گریں گی یا نہیں تو یہ پرکاس کی گرنے اسی طریقے سے عبیدرشک لینس پہ آکے گریں گی ٹھیک ہے تو یہ پرکاس کی گرنے عبیدرشک لینس پہ آکے گریں گی ایسے ہی ہو اس طریقے سے آ رہی ہے نہیں ایسے اور اگر اپن کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو بھی اسی طریقے سے آئیں گی اور دور درسی سے دیکھیں تو بھی اسی طریقے سے آئیں گی تو عبیدرشک لینس کے پرکاس کے اندر پر عبید رشک لینس کے پرکاس کے اندر پر اس جگہ پر ان پرکاس کی کرنوں دوارہ یہ جو کون بنے گا مکہکش کے ساتھ اسی کو اپن کیا بولیں گے بتاؤ الفا الفا مطلب بم دوارہ نتر پر بنا درسن کون ملابن کھلی آنکھوں سے کسی تارے کو دیکھیں تو تارے دوارہ اپنی آنکھ پر بنا کون یا کسی لینس کی ساہتہ سے تارے کو دیکھیں تو تارے دوارہ لینس کے پرکاس کے اندر پر بنا کون یہ کیا کہہ لائے گا بتاؤ بم دوارہ نتر پر بنا درسن کون یہ دور درسی ہے دور درسی میں الفا اسی ڈائیگرام میں ملے گا آپ کو جبکہ سخن درسی میں الفا کا مان دوروں پرکار کی سخن درسی میں الفا کا مان اپنے الگ سی تربج بنا کے نکال آتا یاد ہے آپ کو کیونکہ اس میں ہم نے بم کو پچی سنٹی میٹر کی دوری پر رکھ کے لیا تھا اب یہاں پہ تارے گرہ یا جو بھی بائیو آنے اس کو اپن آنکھ سے پچی سنٹی میٹر کی دوری پر رکھ کر ایسا نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو اس لئے اس میں ڈائریکٹ بنتا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہو آپ سیدھے سیدھے یاد رکھو اس میں کیا کہ ابھی درشک لینس کے کندر پر جو کون بنے گا آپ ترپرکاس کی کرنوں دوارہ وہ تو کیا ہوگا الفا اور انتیم پرٹیویم کے سیڑ سے دوارہ ایسے اس کو ٹچ کرتے ہوئے انتیم پرٹیویم کے سیڑ دوارہ اس کو ٹچ کرتے ہوئے اور یہاں پہ جو کون بنے گا کابینتر لینس کے کندر پر وہ کیا ہوگا بیٹا پرٹیویم میں دوارہ بنا درشک کو ٹھیک ہے اب دیکھو یہ الفا ہے تو یہ بھی الفا ہوگا کیونکہ یہ سیڑ سا بھمک کون ہیں دونوں سمک کون ایک دوسرے کے سامنے کون برابر ہوں گے تو یہ بھی الفا کلیر ہے تو یہ بھی الفا ہوگیا اب گھوڑ سے دیکھیں آپ یہ کون الفا ہے یہ کون بیٹا ہے اب دو تربز لیں گے آپن ٹین بیٹا کا معنی میں نے آپ کو نکالنا دکھا دیا تو پھر سے دیکھیں آپ اب دوسرا یہ والا نکالیں گے ٹین الفا کا دیکھو یہ تربز دیکھو گھوڑ سے یہ والا یہاں پہ اس جگہ الفا بنا ہوا ہے تو ٹین الفا کا معنی کیا نکالیں ٹین الفا ٹین الفا آئے گا آپ کے پاس لمب بٹے آدھار تو لمب تو وہی ہو جائے گا اس کی ہنچائی کتنی معنی تھی اپنے ایچ ڈیس لمب تو ہو گیا ایچ ڈیس بلو ہو گا ہے نہیں اور آدھار آدھار یہ والا ہو جائے گا یہ بلو یہ آدھار ہو گا ہے نہیں یہ اور آدھار کتنا بتایا تھا میں نے کہ یہ جو پہلا پرتیویم بنا ہے یہ یہ اس عبیدر شک لینس کے فاکس پر بنائے تو یہ دوری کس سے وقت کی تھی یہاں سے یہاں تک کی دوری بتاؤ ایف او سے آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں سے اور یہاں تک کی دوری کس سے وقت کری تھی اپنے ایف او سے یہ کیا بتاؤ عبیدر شک لینس کی فاکس دوری بولا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ عبیدر شک لینس کی فاکس دوری ہو گئی تو یہاں سے یہاں تک کی دوری عبیدر شک لینس کی فاکس دوری ہو رہی ہے ایچ ڈیس تو ٹین الفا کا مان اپنے پاس نکل کے آتا ہے لمب بٹے آدھار ملو ایچ ڈیس بٹے ایف او ایچ ڈیس بٹے ایف او کلیر ہے تو ٹین الفا اور ٹین بیٹا دونوں کے مان آپ کے پاس نکل کے آگے ٹھیک ہے تو ان دونوں مانوں کو اب اپن آگے ڈیری ویشن میں رکھتے ہیں تو شروع کریں تو پھر سے چلتے ہیں اپن ڈیری ویشن پہ دیکھو کیسے چلیں گے اپن ڈیری ویشن پہ یہ دیکھئے اب ڈیری ویشن پہ آتے ہیں آور دن چھمتا تو اس کو ڈائیگرام کو آپ گھر سے دیکھیں آور دن چھمتا یہ فرمول لگایا ہے ایم برابر ٹین بیٹا بٹے ٹین الفا بول لگایا ہے نہیں کلیر ہے اب دیکھو یہ پہلا والا اپنے نکال دیا ٹین الفا ٹین الفا کیا نکل کے آیا ہے بتاؤ ایچ ڈیس بٹے ایف او اب یہ بھی بتایا تھا وہ آپ تربوز کو نام کوئی بھی دے سکتے ہو جیسے یہاں لکھ رکھا ہے تربوز او ون ای ڈیس بی ڈیس میں تو ٹین الفا ہو جائے گا لنبو بٹے آدھار ای ڈیس بٹے ای ون او ڈیس یہ نام آپ ڈائیگرام میں کوئی بھی دے سکتے ہو یہاں پہ ای ڈیس بی ڈیس کس کا نام ہوگا بتاؤ یہاں پہ ای ڈیس بی ڈیس کس کا نام ہوگا ای ڈیس بی ڈیس ای ڈیس بی ڈیس ہے آپ کا یہ تو جو پہلا پلتیبی میں بنا تھا پہلے ابھی درستگ لین سے آپ ورطن کے بعد اس کا نام ہوگا وہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ کے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو باقی میں ڈائیریکٹ لئے آپ کو بولو تو ٹین الفا جو نکل کے آیا وہ کیا نکل کے آیا تھا آپ نے پاس ای ڈیس بٹے ایفو سمجھ کرن نمبر دو اور پھر ٹین بیٹا نکل کے آیا تھا آپ کے پاس ٹین بیٹا کیا نکل کے آیا تھا یہ دیکھو ایچ ڈیس بٹے یو ای یہ دو ہی چیزیں بتائی تھی میں نے آپ اب ان دونوں کو ٹین بیٹا اور ٹین الفا اس کو اٹھا کے سمجھ کرن ایک میں رکھ رہیں گے آپ ایم برابر ٹین بیٹا بٹے ٹین الفا تو سمجھ کرن ایک میں جب آپ آپ رکھتے ہیں تو کیا ملتا آپ کو دیکھی ریزلٹ یہ ریزلٹ ملے گا ٹین بیٹا بٹے ٹین الفا ایم برابر ٹین بیٹا کا مان رکھا ایچ ڈیس بٹے یو ای ایچ ڈیس بٹے یو ای یہی مان تھا یو ای اور اس کے بٹے میں ٹین الفا کا مان رکھا ایچ ڈیس بٹے ایف او تو ایچ ڈیس تو کینسل ہو جائے گا ایچ ڈیس کینسل ہو جائے گا تو الٹے ہو جائیں گے تو کیا نکل کے آ جائے گا بتاؤ ایف او بٹے یو ای کیا نکل کے آ جائے گا بتاؤ ایف او بٹے یو ای بولو نکلے گا یعنی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہو گیا سمیقران نمبر چار تو یہ سمیقران چار اپنے بعد نکل کے آیا یہ دور درسی کے آوردن چھمتا ہو گئی ہوئی یعنی آپ دور درسی میں آپ گوھر سے جب انتیم پرتیبیم نیونتم درشتی پراز پر بنے انتیم پرتیبیم جو لاسٹ میں جو سب سے بڑا پرتیبیم بن رہا تھا ڈائیگرام میں ای ڈی 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 ڈ وہ کہاں بنے نیونتم درشتی پراز پر مطلب نیتری کا لینس سے اس کی دوری کتنی ہو پرتیبیم کی دوری نیونتم درشتی پراز پچیس سینٹی میٹر کے براوار نیونتم درشتی پراز 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 پ ماہر اگر یو ڈی یو ی مانے بم کی دوری ماں نہ بے بمل کی دوری تو وہ کیا لیں گے معنیٰ آنے تری کا لینس سے بم کی دوری کو اپن یو ی سے واقت کریں گے اور اس کو نیگٹیو لیں گے معنیس یو ای نا لکھنے کی لئے میں نے یو ڈی ای اس سے واقت کر دیا اور and redo क Which class- لینس سوٹر میں تو لینس سوٹر نیتری کا لینس کے لیے آپ کو لگانا ہے تو لینس سوٹر لگا ہے 1 بٹے f e برابر 1 بٹے v e minus 1 بٹے u e تو v e کی جگہ تو مائنس دی لگ دیں گے اور u e ڈیس کی جگہ مائنس u e رگ دیں گے وہی جیسا ہم نے پچھلے والے میں کیا سرحل سکھم درسی میں اور سنوٹ سکھم درسی میں بلکل ویسا ہی تو آپ کے پاس کیا نکل کیا ہے دیکھو ایک بٹے f e برابر ایک بٹے minus d minus 1 بٹے minus u e اب مائنس ایک بٹے دی کو ادھر پلس میں لے آئے اپن تو جیسے پلس میں لے آئے تو ایک بٹے ایفی پلس ایک بٹے دی برابر ایک بٹے یو ای آگیا اور یہ جو ایک بٹے یو ای آیا اس کا معنی ہم رکھ دیں گے سمیقرن نمبر چار میں تو سمیقرن چار میں لکھا ہوا ہے ایفو بٹے یو ای تو ایفو کو تو بھار رکھ لو اور ایک بٹے یو ای ایک بٹے یو ای کی جگہ یہ رکھ دو اب ایک بٹے اس اپنے بٹے ایک بٹے ایک بٹے لکھ رہے ہیں تو دیکھو آپ یہاں پہ ایک کو باہر رکھ دیا اور اندر یہ یہاں پہ builders 1 hoodie 못ے ایک بٹے ۔ اب کیا کریں گے یہ اس طرح سے لکھا ہوا اس ۔ ایف او تو باہر ہے اور اندر لکھا ہوا ہے ایک بطے ایفی اور پلس ایک بطے بی اب کیا کریں اس میں سے یہ ایک بطے ایفی کو بہر لے لیتا ہے jakoمن تو جب ایک بطے ایفی کو بہر comoمن لیں گے تو ایف او کے نیچے آ جائے گا تو یہ اضائے گا ایف او بطے ایفی اور یہاں پہ بچے گا اس جگہ پہ ایک ایک آ گیا اور ازا ایف ای کاممن نہیں تو یہ اوپر آ جائے گا ایف اپاون ڈی تو اپور تک دور درسی کے لیے جب انتیم پرتیبنب نیونترم درشتی پراس دی پچیس سنٹی میٹر کی دوری پر بنے تب آوردن چھمتا کا فارمولا آپ کے پاس نکل کے آتا ہے ایفو بٹے ایفی ایک پلس ایفی بٹے ڈی کلیر ہے ایک اور کیس لگائیں گے اسی میں دوسرا کیس کے آتا ہے جب انتیم پرتیبنب کہاں بنے بتاؤ انت پر تو دوسرا کیس لگانے سے پہلے دور درشی کی لنبائی ناوب تین تو دور درشی کی لنبائی میں لاشٹم بتا دوں گا ڈائیگرام سے دور درشی کی لنبائی لاشٹم بتا دوں گا ایک ساتھ پہلے آپ سیکنڈ کیس لے لیں تو سیکنڈ کیس دیکھیں آپ جب انتیم پرتیبنب کہاں بنے انتریم پرتیبنب کہا بنے انتiegen تو انتیم پرتیبنب بنا تو پرتیبنب کی نیٹری کا لینس سے دوری وی ای سے لکھیں گے اور ہم مانکے چل رہے ہیں انانت پہ بنے تو دوری کیا ہو گئی انانت اور آپ تیت کرن کے بھی پریدے سامن آپیں گے تو مائنس انانت ٹھیک ہے کوئی دکھ کر اس میں اور وہی بیمبی کی دوری کو یو ای ڈیس سے وقت کر دیتے ہیں اور مائنس یو ای لکھیں گے آپ تیت کرن کے بھی پریدے سامنے بیمبی کی دوری کیا مانی ہے یو ای یہ دونوں وہی لینس فارمولے میں رکھیں گے تو ایک بٹے ای فی برابر ایک بٹے وی ای وی کی جگہ مائنس انانت لکھ دیا اور مائنس ایک بٹے یو ای ڈیس اس کی جگہ مائنس یو ای لکھ دیا لکھایا نہیں تو ایک بٹے ایک بٹے انانت تو جیرو ہو جائے گا تو ایک بٹے ای فو برابر ایک بٹے یو ای ایک بٹے سوری ایک بٹے ای فی برابر ایک بٹے یو ای ٹھیک ہے یہ ریزلٹ آیا اب اس کو وہی سمیقران چار میں سمیقران چار میں ایک بٹے u e کی جگہ پہ کیا لکھ سکتے ہیں آپ نے بتاؤ ایک بٹے u e کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں ایک بٹے f e تو دیکھو یہ سمیقران چار تھا یہ والا یہ سمیقران چار میں ایک بٹے u e کی جگہ ایک بٹے f e لکھ دو ایک بٹے f e تو فارمولا ہو جائے گا f o بٹے f e تو آپ دیکھ پارے ہو اس پیج پہ یہ فارمولا نکل کے آیا f o بٹے f e تو جب انتیم پرتیبیم انت پر بنے تب اپور تک دور درسی کی آوردن سمتہ کا فارمولا ہوگا f o بٹے f e اب بات کریں دور درسی کی لمبائی تو میں آپ کو یاد کروں آپ یہ یاد رکھنا دیکھو چوتھے کیس میں یہ بعد مقام آئے گا یہ ابھی جو دوسرا کیس ہے دوسرا کیس میں یہ آیا نا ایک بٹے f e برابر ایک بٹے u e ایک بٹے f e برابر ایک بٹے u e یہی آیا اب اس کو کراس ملٹیپلائی کر کے دیکھو تو کیا جائے گا u e برابر f e تو مطلب جب انتیم پرتیبیم انت پر بنے گا تب u e اور f e کے آنگے برابر یہ آگے uز آئے گا آپ کو جہاں رکھنا u e برابر ہوگا f e کے اب پھر سے اپن جب u e برابر f e ہوگا دیکھو آپ پھر سے اس ڈائیگرام پر آگے دور درسی کی لمبائی کی بات کریں تو پہلے کیس میں جب انتیم پرتیبیم کہاں بنے گا بتاؤ نیونٹرم درسٹی پراس پر اس کیس میں دور درسی کی لمبائی تو پہلے کیس میں دور درسی کی لمبائی کا مطلب ہوتا ہے دونوں لینس پر بیچ کی دوری بیچ کی دوری بتاؤ یہاں سے اور یہاں تک کی دوری تو آپ کو پتا ہے کتنی ہے بتاؤ یہ لکھی ہوئی ہے f o لکھی ہوئی ہے نی f o صحیح ہے اور اس کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں ہے کیونکہ اپن کونسا کیس لگا رہے ہیں جب انتیم پرتیبیم نیونٹرم درسٹی پراس پر بنے تو یہ جو پہلا پرتیبیم بنا تھا طرح کاری کرے گا تو یہ ہو گیا بیمب یہ ہو گیا لینس تو بیمب سے لینس تک کی دوری اس کو u سے وقت کریں گے نیتری کا لینس ہے تو e لگا دیں گے تو یہ دوری ہو گئی u e تو کل دوری کتنی ہو گئی یہاں سے یہاں تک بتاؤ f o پلس u e f o پلس u e f o پلس u e تو دونوں لینس پر بیچ کی دوری کتنی ہو گئی f o پلس u e تو جو پہلا کیس تھا جب انتیم پرتیبیم نیونتم درشتی پراس پر بنے تب فارمولا کیا نکل گیایا دور درسی کی لمبائی کا f o پلس u e یہ موڈ میں لکھتے ہیں موڈ میں مطلب اس کو رینات مگ نہیں لینا ہے کیونکہ لمبائی جب نہ پی جائے گی تو دنہت مگ پا پی جائے گی ٹھیک ہے اور اگر دوسرے کیس کی بات کریں دوسرے کیس میں جب انتیم پرتیبیم انت پر بنے تو انتیم پرتیبیم انت پر بنے u e برابر ہوتا ہے اس کے بتاؤ f e کے تو یہ اس میں ریپلیس کر دو u e کی جگہ کیا ریپلیس کر دیں گے بتاؤ f e تو کیا فارمولا ہو جائے گا لمبائی کا f o پلس f e f o پلس f e جیسا کہ یہ لکھا ہوا دیکھو f o پلس f e لکھا ہوا ہے f o پلس f e کوئی دکھتے اس میں تو یہ تھا آپ کے پاس دور درسی آپ کو ٹھیک سے سمجھ آیا اچھے سے لازٹ ٹاپک کو آر بچائے جو نیکس لیکچر